عزد قربت فرزن قدا تمہیں دنیا و آخرت کی نیکی نصیب کرے دیکھو طلب علم میں نیت صاف رکھنا اور دل دنیاوی اغراس پاک اور نفس قوت عمل میں کمال کی طرف مائل رہے رضائل سے اجتناب کرو اخلاقی فضائل کو اختیار کرو قوت شہوات اور غزب کو اپنے قوات قوت شہوات اور غزب کو اپنے قابو میں رکھو اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اس ارشاد پر نظر رکھو جو شخص بھی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو تعلیم دے گا وہ آسمانوں میں عظیم پکارا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اس نے قدا کے لئے سیکھا قدا کے لئے عمل کیا اور قدا کے لئے سکھایا ہے عباد بن صحیب بصری نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ طلاب علم کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو جہالت اور جھگڑے کے لئے علم حاصل کرتی ہے دوسری قسم وہ ہے جو غرور اور فریب کے لئے علم حاصل کرتی ہے اور تیسری قسم فقہ اور عقل کے لئے علم حاصل کرتی ہے صاحب جہالت موزی اور محفلوں میں فقط بات کرنے والا ہے علم کے تذکرے کرتا ہے عالم کا انداز اختیار کر کے قشو کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اندر سے تقوی سے بالکل خالی ہے اللہ اس کی ناک رگڑ دے گا اور اس کی کمر توڑ دے گا طالب عرفت و فریب لوگوں سے اوچھا ہونا چاہتا ہے مالداروں کے سامنے توازو اختیار کرتا ہے ان کا حلوہ کھاتا ہے اور ان کے دین کو برباد کرتا ہے اللہ نے اس کا رشتہ اہل علم سے قطع کر دیا ہے اور یہ بالکل اندھا ہو گیا ہے البتہ صاحب اقل و فہم وہ ہے جو ہمیشہ رنجیدہ پریشان اور فکر آخرت میں سرگردہ رہتا ہے رات کی تاریکیوں میں عمل کرتا ہے اور لرستا رہتا ہے اہل زمانہ کو پہچانتا ہے قریب ترین برادر سے بھی مانوس نہیں ہوتا اللہ نے اس کے آرکان کو مضبوط کر دیا ہے اور قیامت کے دن اس کے نام آمان لکھ دی ہے سلیم بن قیس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ دو پیا سے کبھی سہراب نہیں ہو سکتے طالب دنیا اور طالب علم لہذا جو شخص بھی دنیا میں حلال پر اکتفا کرے گا وہ سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا جب تک توبہ اور رجوع نہ کر لے اور جو شخص بھی علم کو اس کے اہل سے حاصل کرے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا ورنہ فقط تحصیل دنیا کا ارادہ ہے تو وہ ہی ہاتھ آئے گی اور آدمی محروم ہی رہے گا ابو قتیجہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص حدیث کا طلبگار منفعت دنیا کے لئے رہتا ہے وہ آخرت سے محروم رہتا ہے اور جو قیر آخرت کا طلبگار ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں سے بہرور ہوتا ہے حسز بن قیاس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ عالم کو دنیا کی طرف متوجہ دیکھو تو اپنے دین کے بارے میں اسے ہوشیار رہو اس لیے کہ ہر دوست اپنے فکر میں رہتا ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے جناب دعوت علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ قبردار میرے اور اپنے درمیان کسی فریفتہ دنیا عالم کو واسطہ قرار نہ دینا کہ وہ تمہیں راہ محبت سے ہٹا دے گا ایسے لوگ رہزن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا کم ترین سلوک یہ ہوگا کہ ان کے دل سے اپنی مناجات کی لذت سلب کر لوں سکونی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مرسل عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقہا مرسلین کے امین ہیں جب تک دنیا میں داقل نہ ہو جائیں پوچھا یا رسول قدا یہ دنیا میں کیسے داقل ہوگا فرمایا بادشاہوں کا اتباع کرنا اور جب ایسا کرنے لگیں تو ان سے اپنے دین کے بارے میں ہوشیار رہنا ربیع بن عبداللہ نے اپنے واسطے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی علم دین علماء سے مقابلہ صفحہ سے مجادلہ اور عوام کی توجہ جذب کرنے کی غرض سے حاصل کرتا ہے وہ روز قیامت جہنم میں ہوگا اور ریاست تو صرف اہل ریاست کا حق ہے فرزن قبردار علم کے بعد گناہ نہ کرنا کہ عالم پر حجت پروردگار زیادہ شدید و عقید ہے توبہ صرف جاہلوں کی قبول ہوتی ہے جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں عالم کے لیے نہیں ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ابن قیاس سے فرمایا کہ اللہ جاہل کے ستر گناہ بخش دیتا ہے قبل اس کے کہ عالم کا ایک گناہ بخش دے یہاں زیشان حیدر جوادی مرہوم تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بخش کے قیال سے جاہل ہی رہ جائے اس لیے کہ قصدن علم دین حاصل نہ کرنا خود گناہ و معاصیت ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حالات کی بنا پر علم حاصل نہیں کر سکتے اور ان کی رسائی اہل علم تک نہیں ہو سکتی از زیشان حیدر جوادی مرہوم فرزن جب بھی علم حاصل کرنا تو صالح نیک کردار اور پرہیزگار استاد تلاش کرنا اس لیے کہ غیر متقی سے ہر وقت دین کو قطرہ رہتا ہے اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پروردگار کی ارشاد انسان کو اپنے تعام پر غور کرنا چاہیے کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے جہاں انسان کو ہر وقت نگاہ رکھنی چاہیے کہ کس سے حاصل کر رہا ہے فرزن شہید ثانی علیہ رحمہ کی کتاب منیت المرید کا مطالعہ کرو اس میں استاد و شاگرد کے آداب کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے اور آداب کے بغیر کوئی عمل قابل تعریف نہیں ہوتا علماء کا احترام کرو ان کی تعظیم کرو خصوصیت سے جو تمہارے استاد ہوں ان کا زیادہ احترام کرو کہ استاد باپ کے برابر ہوتا ہے ثابت بن دینار سمالی نے امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو علم میں تمہاری رہبری کرے اس کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اس کی نشست کی توقیر کی جائے توجہ سے اس کی بات سنی جائے اور اس کی طرف سراپا توجہ رہا جائے اس کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے اس سے سوال کیا جائے تو اس سے پہلے جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے اس کی مجلس میں کسی کی بات نہ کی جائے کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کی برائی کی جائے تو اس کی طرف سے دفاع کیا جائے اس کے اویوپ پر پردہ ڈالا جائے اور اس کے مناقب کا اعلان کیا جائے اس کے دشمن کا ہم نشین نہ بنے اس کے دوست سے دشمنی نہ کرے ان سب کی پابندی کرے گا تو ملائکہ بھی گواہی دیں گے کہ خدا کے لیے علم حاصل کیا ہے لوگوں کے لیے نہیں شاگرد کا حق یہ ہے کہ یہ قیال رکھا جائے کہ اللہ نے تمہیں اس کا نکران قرار دیا ہے اور اس کے لیے تمہارے قزانیں کھول دیے ہیں اب اگر تم نے تعلیم میں اچھا برتو کیا جھڑکا نہیں داٹا نہیں تو خدا مزید انعیت کرے گا پنہ اگر تعلیم دینے سے منع کر دیا یا ان کی طلب کو ٹھکرا دیا تو خدا پر فرض ہو جائے گا کہ تم سے علم کی رونق سلب کر لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہارے مرتبے کو ساقت کر دے سلیمان بن جعفر جعفری نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے حضرت امیر المومنین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال نہ کرو اس کا کپڑا نہ کھیچو اور محفل میں اس کے پاس وارد ہو تو اجتماعی کے علاوہ اسے قصوصی سلام کرو اس کے سامنے بیٹھو پیچھے نہ بیٹھو آکھوں اور ہاتھوں سے ادھر ادھر اشارہ نہ کرو زیادہ باتیں نہ کرو اس کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال کا تذکرہ نہ کرو زیادہ دیر بیٹھ کر اسے پریشان نہ کرو اس کی مثال ایک درخت قرمہ کی ہے جس کے پاس بیٹھنے والا کاموشی سے پھلوں کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جو مل جاتا ہے لے لیتا ہے فرزن خدا تمہیں علماء دین میں قرار دے جو بھی علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو علم کی محبوبیت عمل کی وجہ سے ہے ورنہ علماء بلا عمل مثل شجر بلا سمر ہیں قبردار عمل ترک نہ کرنا کہ ایسا علم وبال بن کر رہ جائے گا کسی نے قوب کہا ہے کہ تمام بندوں پر عمل کی ذمہ داری ہے لیکن عالم پر یہ ذمہ داری زیادہ شدید ہے اور اسی لیے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت گزار بیبیوں کا عجر زیادہ ہے اور گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے ثواب و عقاب میں فرق پڑتا ہے سلیم بن قیس کی روایت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ علماء دو طرح کے ہیں بعض اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور نجاتی آفتہ ہیں اور بعض بے عمل ہیں اور یہ حلاک ہونے والے ہیں اہل جہنم بے عمل عالم کی بدبو سے پریشان ہوں گے بدبخترین انسان روز قیامت وہ عالم ہے جس کی دعوت و تبلیغ پر لوگ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ قد بے عملی کی بنا پر داخل جہنم ہو جائے گا قبردار خواہشوں کے اتباع اور امیدوں کے طول سے ہوشیار رہنا کہ خواہشات کا اتباع حق سے روک دیتا ہے اور طول عمل آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اسماعیل بن جابر کی روایت میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے جو علم حاصل کرے اسے عمل بھی کرنا چاہیے اور جو عمل کرے اسے صاحب علم ہونا چاہیے علم عمل کے نام پر آواز دیتا ہے اور عمل نہیں ہوتا تو چل دیتا ہے عبداللہ بن القسم الجعفری امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کا موہزہ اس طرح دلوں سے پھسل جاتا ہے جس طرح صاف چٹان سے پانی بہ کر نکل جاتا ہے ابن علی حاشم بن برید کہتے ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہوا اس نے چند مسائل دریافت کیے حضرت نے جواب دیا پھر مزید سوال کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس سے اس کا علم نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنے سے پہلے جس کا علم ہے اس پر عمل کرو علم بے عمل ہو جاتا ہے تو موجبِ کفر ہو جاتا ہے اور صاحبِ علم قدا سے دور تر ہو جاتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے بعض قطبوں میں مذکور ہے کہ اپنے علم پر عمل کرو تاکہ ہدایت پاؤ عالم بے عمل اس جاہل کی مانند ہے جو جہالت سے نجات نہیں پاتا اور اسی میں حیران و سرگردان رہتا ہے بلکہ اس کے قلاف خجتِ پروردگار زیادہ شدید ہے اور اس کی حسرت و ندامت بھی زیادہ ہے ایسا عالم اور جاہل دونوں حلاقوں برباد ہیں قبردار شک کو شبہات پیدا نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے اور حق کو نظر انداز نہ کرو ورنہ گھاٹے میں رہو گے حق یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اور علم دین یہ ہے کہ دھوکہ نہ کھاؤ اور اپنے نفس کو نصیحت کرو کہ رب کی اطاعت کرے نفس کو دھوکہ نہ دو کہ یہ معاصیتِ پروردگار ہے اطاعتِ خدا کرنے والا معمون و مسرور رہتا ہے اور معاصیت کرنے والا قائف و پریشان ہوتا ہے عبداللہ بن میمون بن قدہ نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ذریعے ان کے بزرگوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علم کیا چیز ہے فرمایا خاموشی پوچھا اس کے بعد فرمایا توجہ سے سماعت عرض کی اس کے بعد فرمایا حفظ عرض کی اس کے بعد فرمایا عمل سوال کیا اس کے بعد فرمایا نشرو اشاعت حرض بن مغیرہ نے انما یقش اللہ کی تفسیر میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ عالم وہی ہے جس کا عمل اس کے قول کی تزدیخ کرے ورنہ قول و فعل میں فرق ہو جائے تو انسان عالم نہیں ہے فرزن دیکھا تم نے کہ حضرت نے عالم بے عمل کو علم ہی سے برخواست کر دیا ہے اور اسے عالم ہی تسلیم نہیں کیا ہے لہذا قبردار عمل کا دامن ہاتھ سے نجانے پائے ونہ علم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا فرزند علماء علام کے مسکورہ صفات سے انصاف پیدا کرو کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو اپنے کو علم سے آراستہ کرو جسے علم دو اس سے بھی توازو برتو اور جس سے علم دو اس کے سامنے بھی متوازہ رہو قبردار عالم جابر نہ بن جانا کس طرح باطل حق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے صحیح حلبی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے امیر المومنین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تمہیں واقعی فقیح سے باقبر کرنا چاہتا ہوں واقعی فقیح اور عالم دین وہ ہے جو لوگوں کو رحمتِ قدا سے مایوس نہ کرے اور انہیں عذابِ قدا کی طرف سے مطمئن نہ بنا دے معاصیت کی اجازت نہ دے دے اور قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسری شیخ اختیار نہ کر لے ایسے علم میں کوئی خبر نہیں ہے جس میں فہم نہ ہو اور ایسی قرآت میں کوئی خوبی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو ایسی عبادت بیکار ہے جس میں علم دین شامل نہ ہو اور ایسے عمال بے فیض ہیں جس میں قوفِ قدا کا دقل نہ ہو